بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم گندم کی کنگی کے بارے میں بات کریں گے اس کی پچان اور اس کا علاج اور حل جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ سے ایک اہم بات بھی کرنی ہے اگر میری ویڈیو سو لوگ دیکھتے ہیں تو پانچ لوگ ایسے ہیں جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں باقی پچانوے لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور اس وجہ سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پساند رہیں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو مجھے یہ لگے گا کہ آپ کو میری ویڈیو پساند آتی ہے اور مزید میں ویڈیو بنانے میں دلچسپی رکھوں گا تو یہ بہت اہم بات ہے آج سے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور میں بھی کوشش کروں گا کہ جو ابھی ویڈیو بڑھاؤں اس میں آپ کو بہتر معلومات ہی فرام کروں تو بات کرتے ہیں گندم کی بیماری جو کنگی ہے گندم کی بیماری راست یا کنگی نے گندم کی فصل کو تقریباً دو سال سے کافی متاثر کیا ہوئے ہیں اور کنگی یا راست کی وجہ سے گندم کی پیدوار میں کمی واقع ہوئی ہے اس بیماری نے ہمارے کسان بھائیوں کو کافی پرشان کر رکھا ہے یہ جو بیماری ہے گندم کے پتوں پر حملہ کرتی ہے اس سے گندم کے پتے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں گھوڑ سے دیکھیں تو پتوں پر پیلے پیلے نشان سے بنو گئے نظر آتے ہیں جس طرح پیلا پوڈر ہوتا ہے اس طرح اگر اس کو ہاتھ لگا کر چیک کیا جائے تو یہ بہ آسانی ہاتھ پر لگ جاتی ہے اور اس کی خاص نشانی یہی ہے اس کو چیک کرنے کی کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ ہاتھ پر لگ جاتی ہے گندم ویسے بھی پیلے کلر کی ہو جاتی ہے لازم نہیں کہ وہ کنگی یا راستو آپ پہلے اس کو چیک کریں کہ بیماری ہے یا نیٹروجن کی کمی یہ بیماری اس وقت حملہ آور ہوتی ہے جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ اور درجہ رارت بیس سے پچیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گر جائے تو یہ بیماری حملہ کرتی ہے کنگی کو کنٹرول کرنے کے لئے فنجی سائیڈ کا سپریہ کریں وہ میں آپ کو تین زہریں بتا دیتا ہوں یہ آپ سامنے پکس دیکھ رہے ہیں یہ کنگی کی پہچان ہے تو سب سے پہلے زہر کا نام ہے نیٹیو یہ باہر کوپنی کا پروڈیکٹ ہے دو زہر کا مجموع ہے اس میں مجود ایک زہر کا نام ٹیبو کونزول ہے اور دوسری کا نام ٹرائی فلکسی سٹرابن ہے یہ زہر نوے گرام پیکنگ میں ہوتی ہے اور دوسری کا نام ہے ٹیلٹ یہ سینجنٹا کمپنی کا پروڈیکٹ ہے اس میں اصل زہر کا نام پراپکونزول ہے یہ زہر سو میلی لیٹر میں دستیاب ہوتی ہے اس سے انشاءاللہ سپریہ کرنے سے کنگی میں کافیات تک فصل آپ کی بات جائے گی تیسری ہے الیکٹس سپر یہ بھی کنگی کے لیے نہایت محصر ہے زیادہ تر یہ جو بیماری ہے ٹکڑیوں کی شکل میں آتی ہے لہذا زہر کا سپریہ سارے خیت پر کرنے کے بجائے ٹکڑیوں پاری کر دیا جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ایسے کرنے سے بھی بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے اور آگے نہیں پھیلتی زیادہ کرنے کا جو سپریہ آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس دن بادل وغیرہ نہ ہو موسم بالکل صاف و دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بارش بھی نہ ہو اگر بارش یا بادل کی وجہ سے آپ نے سپریہ کر دیا تو وہ آپ کا پیسے بالکل زائیں جائیں گے جس دن موسم بالکل صاف ہو اور اگلے دن بارش کا بنامکان ہو تو اس دن سپریہ کریں تو اس سے آپ کو کافی اچھا ریزیلٹ ملے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں چینل کو میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری جو ہے ویڈیو وہ باقی لوگ بھی دیکھ سکیں گے اور اس طرح ہمارے چینل کا بھی باقی لوگوں کو فیدہ ہوگا تو آپ کے سبسکرائب کرنے سے باقی لوگ بھی فیدہ اٹھا سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے پیسے بھی کوئی نہیں تو مربانی کرے چینل کو سبسکرائب کرے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ